آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ماں عرفنا کا حق کا ماری پتی کا یا اللہ آپ نے مجھے قربتیں تو بہت دیں لیکن آپ کی معرفت یہ جو آپ کو میں پورا نہیں پہچان سکتا اسلام علیکم ایویرون آئیم ایوز پینی شارزو ویکم ٹو کریئر کامپ ان نے صحیح اسلام کو اور اس چیز کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اگر دید وہی بات آپ کی کہ روحانیت و دین علیدہ کوئی چیز ہے اگر ہم اس طرف چلے گئے تو ہماری عام زندگی جو ہے نا وہ علیدہ ہو جائے گی اور ہم تو نہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہم بڑے پی ایج ڈی کر سکتے ہیں نہ ہمارے پاس دولت آئے گی تو بس پھر ہم بس مسجد میں بڑے رہیں گے اور تصویر کرتے ہیں دیکھیں اس کی مثال اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھ لیجئے تو ہم نے نہ حضور علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کا صحیح مطالعہ نہیں کی یہ اگر آپ کبھی میں ایک ریفرنس ہے خطباتِ بہاولپر کا ڈاکٹر عبدالحنمید صاحب کا انہوں نے واضح لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں بقاعدہ بارا تھا بکریاں تھی گائے تھی دودھ آیا کرتا تھا گھر پر یہاں تک لکھا اونٹ زبا ہوتے تھے مسجدِ نوی کے سامنے تاکہ وہ جو اصحابِ صبحہ کبھی ان کی تعداد ستر ہوتی تھی کبھی سو ہوتی تھی یہاں میں لکھا ہے تین سو تک پہنچتی تھی آپ کے گھر میں مہمان آئے میں ایک تو آپ نے خود ہی دعوت کی ہے تو اب آپ کیا بھوکا مارتے ہیں مہمانوں کو ایسا ہوتا ہے کہیں پر اور عرب کی تو تہذیب ہے وہ تو مہمان کی عزت کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے عربیوں کی تو یہ بہت بڑی قدیم ترین تہذیب ہے نہیں اب بھی کہتے ہیں بدو جو ہے نا اندرون وہ ہیں اب دیکھیں سرمایہ داری نظام چل رہا ہے اب آپ اس کی ماہیت وہ نہیں سمجھ سکتے اب عرب وہ نہیں ہے جو رسول اللہ علیہ السلام چھوڑ کر گئے جس طرح ہم بھی نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ایکچلی بہت سمپل ہے صرف اپنی طرز فکر کو ڈیویلپ کرنا ہے اور ایک بات آپ نے جو کی کہ علماء نے یا دیگر جو بکس میں وہ بڑا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے کمپلیکیٹڈ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس لیے دنیا میں نازل فرمایا کہ جو پیچید گیا ان یہودیوں نے اور ان فریسیوں نے مذہب میں ڈالی ہوئی تھی ان اپنی امتوں کو ان پیچیدیوں سے آزاب کرو معمولی معمولی بات پر بھی انہوں نے کہانیاں بنا رکھی ہیں روایتیں بنا رکھی ہیں تو دین کا اس سے کیا تعلق ہے تو یہ دین بہت سمپل ہے فرنڈلی ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور اچھا لگتا ہے آدمی کو جو سب سے اچھا جو لگتا ہے زندگی میں اپنا آپ لگتا ہے یا اپنا نام اچھا لگتا ہے پکارنے وہ سیکنڈری ہیں لیکن سب سے پہلے میں ہوں گا تو میرے قریب ہوں گے نہ کوئی تو یہی چیز یہاں پر ہے تو جب میں آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ میرے اندر اسی طرح کا اللہ تعالیٰ موجود ہے جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے ہمیں کچھ روحانیت یا دین کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کے موجودگی کا احساس ہے ہمارا مادی سپیکٹرم بہت محدود ہوتا ہے مادی یہ ہے کہ آئینسٹائن نے بہت بڑے کارنامے کی بہت شاندہ بہت عظیم و شان انسان مگر ایک بات ہے اس نے جو بھی کہا چاہے وہ ای ایز ایکول ٹو ایم سی سکوئر بنائی اور جو ریلیٹیویٹی کی تھیوری بترائی ایون وہ دنیاوی نظام سے آگے تو نہیں چل سکتے آگے کیا کر لیں گے میں نے بھی کر لیا میں نے ایٹم بپ منا لیا اب میں کیا کر لوں گا کیا میں جنت میں چلے جاؤں گا جنت کا مطلب یہ نہیں آزاد زندگی غم اور خوف سے آزاد زندگی کو جنت کیا تو رسول اللہ علیہ السلام ہوں یا قرآن حکیم کی تعلیمات ہوں ان میں صرف اتنی بات کی ہے کہ اپنا ویجن براؤٹ کیجئے آپ اپنے آپ کو کائنات کا رکن سمجھئے صرف قرآن عرص کا رکن نہ سمجھیں کائنات کا رکن سمجھیں گے تو ملائکہ بھی زیرے بحث آئیں گے سماوات بھی زیرے بحث آئیں گے اب قرآن میں کیوں لکھا ہوا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو کس راستے پر نہیں چلتے یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں ان پر آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے تو یہ حامیم سجدہ میں جو میں نے ابھی پہلے بھی یہ آیت پڑی تھی تو قرآن حکیم میں یہ حال کا سیغہ ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کائنات کا رکن بنیں گے زمین کا نہیں زمین کا رکن تو آپ مزدور بن جائیں گے آپ ڈاکٹر بن جائیں گے آپ انجینئر بن جائیں گے کر کر آگے مر مر آگے واپس دنیا سے واپس چلے جائیں گے کائنات کا رکن نبی جو ہیں کائنات کے شینشاہ ہیں وہ اپنی امت کو کائنات کا رکن بنانا چاہتے ہیں اور یہ انسانی عظمت ہی یہی ہے تو جیسے میں نے کہا قرآن حکیم نے بھاری کلام کا کہا بھاری کلام بسم اللہ علم العسماء اور یہی چیز حامیم سجدہ میں لکھی ہے ان پر فرشتیں نازل ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو کوئی غم اور خوف نہیں ہے تو جنت کی بشارت تو یہاں ہی مل رہی ہے سب کو یعنی جب میرا زمیر صاف ہے تو ہر چیز میرے لئے صاف ہے جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں غلط تو میں اپنی طرف سے اتمنانے قلب کا احساس رکھتا یہ ہے ایک ہمارا یہ جو بنیادی طور پر روحانیت کا فلسل اگر اگر ہم اس ٹوپک پر بات کریں گے تو ملکہ بوئی بات ہے کہ اتنی باتیں اور اتنی سوالات ہیں لیکن میں آپ سے اگر روحانی اکیڈمی کی بات پر بھی ابھی ہم نے روحانی تعلیمات ہیں ان کا کیا مقصد ہے وہ سمجھ گیا ہے اور اس کا لنک بھی ہماری زندگی میں ہر چیز کے تھاپ کہ ہم کسی ایک اس کو علیدہ نہ سمجھے اس سے پہلی بات جو ہے تو یہ جو بھی ہمارے اکیڈمی میں آتے ہیں وہ کسی بھی ایج یا کوئی ایج لیمٹ ہے یا اس کا کیا طریقہ ہے کیسے آئیں جو اس کو بقائدہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہ رہے ہیں ان کو ہیلپ بھی کرے گی یہ چیز جب وہ کورس میں پر پڑیں گے ہمارا جو روحانی اکیڈمی کا ایک سلیبس بنا ہے یہ جناب محترم خواجہ شمسدی نظیمی صاحب نے اسے سیٹ کیا اس کے علاوہ پھر اور گہرے سلیبس ہیں یعنی روح کی تو گہرائیاں یہ تو نا ختم ہونے والا سبجٹ ہے آقا نامدار علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب ہو گئے فکانا قابا قوسینی او ادنا یعنی اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کے برابر اللہ تعالیٰ سے فاصلہ رہ گیا فَأَوْهَا إِلَا عَبْدِهِمَا عُوا یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی گفتگو کی جو ان سے کرنی تھی اس کے باوجود آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَا عرف نا کا حق کا ماری پتی کا یا اللہ آپ نے مجھے قربتیں تو بہت دیں لیکن آپ کی معرفت یہ جو آپ کو میں پورا نہیں پہچان سکا کیوں؟ نبی ہے نا اللہ کی تو شان لا متنائی در لا متنائی تو یہاں پر صرف اتنی بات ہے کہ روحانی اکیڈمی میں ہم ایک لوگوں کو ایک طرز فکر کی طرف لاتے ہیں کہ اس میں کیوں گئے یہ اجنبی ایسا ہو گیا ہے یہ دین ایک اجنبی اسی چیز ہے دین میں روح کے بغیر دین نہیں ہے اگر فلسفہ اور دین کو اگر آپ سمجھئے نا فلسفہ ہر وہ چیز جو مادی دنیا کو ڈیل کر رہی ہے وہ فلسفہ اور ہر وہ چیز جو مادی دنیا کو تو ڈیل کرے گی جس میں غیب بھی نہیں اور روح شامل ہے وہ دین کے لامے ہیں غیب کا مطلب ہوتا ہے پسے پردہ محرک جیسے فرشتہ فرشتہ ایک مخلوق ہے میرے سے بھی ادنا دیکھیں غور طلب بات ہے میرے سے ادنا مخلوق ہے میں اسے نہیں دیکھ سکتا تو میرے لئے غیب ہے الیکٹرون نظر کہاں آتا ہے یہ بتائیے سائنس دان وہ بھی الیکٹرونک مایکروسکوز تو جناب اب آج کے دور میں سائنس دان اب یہ کہہ رہا ہے الیکٹرون کو جو حرکت دی جا رہی ہے جو اس کی مومنٹ ہے اور پروٹان اور نیوٹران کو جو حرکت دی جا رہی ہے یہ بھی سائنس ہی ہے اس میں انہوں نے گوڑ پارٹیکل ڈالا کہ گوڑ پارٹیکل ہے جو اسے حرکت دے رہا ہے الیکٹران خامخواہ کیسے ایک لاکھ سیاسی ازار دو سو پیاسی میل فی سیکنڈ گرفتار سے حرکت کرے گا ہو تو انہوں نے اس کا نام رکھا ہے گوڑ پارٹیکل کہ اس کے اندر ایک ایسی انرجی ہے گوڑ پارٹیکل یہ اب فیزکس میں عام پڑھایا جا تو وہ الیکٹران کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کل جو ہماری زمین ہے یہ ساری کی ساری الیکٹران قبلہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے ایک بات بتایا کہ انگلینڈ میں سائنٹسٹ آئے تھے ان سے ملاقاب کرنے کے لیے تو پریزنس آف گوڑ اور موجودگی کہ گوڑ ایکزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو وہ سائنٹسٹ تھے فیزکس کے اور اس طرح سے تو انہوں نے ایک بات فرمائی کہ ابھی آغاز ہی ہوا انہیں نے پہلے سوال کیا محترم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کائنات کی انتہا کیا ہے یعنی ہر شئے کی سائنس دانوں نے کہا ہم اسے سمجھتے ہیں الیکٹران تو انہوں نے فرمایا بات ختم آپ نے کائنات کی انتہا کو الیکٹران کہا وہ بھی ایک خدا ہے آپ اسے خدا کہہ لیں الیکٹران کو خدا کرلیں ہم بھی اسی کو خدا کہتے ہیں کہ ہماری کائنات کے ذرے ذرے کی انتہا بہرحال اللہ تعالی تو آپ نے اس کا الیکٹران کا نام دے دی یا ہم نے اسے گوڈ کا نام دے دی یا اللہ کا نام دے دی انہوں نے فرمایا اس ہی لمحنے ان کے پاس کوئی سوال ہی نہیں تھا تو میزبان جو ہے نا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں تو سمجھا تھا پتہ نہیں لمبی لمبی نشستے ہوں گی بیعث ہوگی انہوں پر میں بات ہی ختم کرنا انہوں نے بس جی پھر اس کے بعد ٹی بریک چائے ہوا اور سارے اپنے گھروں کو چلے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہمیں بھی سمجھنی چاہیے ایمپوسیبل ہے کہ الیکٹران کو نیکڈ آئیس سے دیکھا جا سکے کسی چھوٹی موٹی مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا یہ صرف الیکٹرانک مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے اب تو بلکہ آٹوسکوپ مائکروسکوپ آگئی ابھی جو نوبل پرائز ملا ہے نا دو ہزار تئیس میں وہ ان تین فیزیسٹ کے ان کو ملا ہے انہوں نے اس سے بھی آگے کی ایک مائکروسکوپ کی جو نینو سیکنڈ پر اب جاری ہے نینو سیکنڈ سے بھی نینو سیکنڈ اسے آٹو سیکنڈ کہتے ہیں یعنی ایک سیکنڈ کو ڈیوائیڈ کریں ایک عرب حصے میں پھر ایک عرب وہاں حصہ اس کو مزید ایک عرب حصے میں ڈیوائیڈ کریں تیسے آٹو سیکنڈ کے اس تک چلے گئے ہیں سائنس دان اور صرف مائکروسکوپ کی وجہ سے کہ الیکٹرون کی حقیقت کو جانے ابھی تک اس میں بھی نہیں لیکن وہ گہرائی میں جا رہے وہ اپنی جگہ ہے تو میرا عرض کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ سائنس دان الیکٹرون کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کا محتاج ہے تو میں الیکٹرون ہو فرشتہ ہو یا اللہ تعالیٰ کا نور ہو اسے دیکھنے کے لیے روح کی آنکھ کا مطلب ہے روح کی آنکھ جو ہے رات کے حواظ رات کے حواظ کے بغیر نہیں دیکھے جا سکتی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رات کا حواظ کا مطلب ہوتا ہے ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد حواظ سب کانشنس سب کانشنس تو اپنی جگہ ہے تو سب کانشنس کا مطلب ہے جب میں مثال کے طور پر ہمیں اس چیز کا بے حساس نہیں آپ بھی جانتے ہیں ساری دنیا جانتے ہیں ہم دو طرح کی زندگی گزارتے ہیں دو طرح کی نمبر ایک بیداری کی اور نمبر دو ہم نیند کی ابھی میں ریسنٹ سٹیڈی پڑھ رہا تھا کہ انسان اپنی زندگی کا منیمم فورٹی تھری پرسنٹ حصہ نیند میں گزارتا ہے فورٹی تھری اور ابھی تو آپ اور کہیں تو ایٹی تھری بھی ہو سکتا ہے بہرحال ہے نہیں آپ بچے کو دیکھیں نا سولہ سولہ گھنٹے سوتا ہے اٹھارہ بیس گھنٹے سوتا ہے ماں دودھ پیا فیڈنگ لی دوبارہ سو گیا مطلب آپ ٹوٹل کریں نا انہوں نے وہ نکالا بڑا ہاپے میں بھی یہ ہوتا ہے تو وہ ریسٹ فیز میں چلا جاتا ہے بڑا آدمی وہ کچھ بھی نہیں کرتا وہ گھر میں ہیں بیٹھے بزرگ ہمارے دیکھیں یا زیادہ اخبار پڑھ لیا کر لیا تو یہ اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ ہمارے ہیں دو حواس مادی حواس کا تعلق ہے اس جسم کے ساتھ اس سے میں سارے مادی کام کر سکتا ہوں کار ڈرائیف کروں گا کاروبار کروں گا تجارت کروں گا محنت مزدوری کروں گا تعلیم حاصل کروں گا لیکن اس کے لئے یہ مادی جسم کا ہونا لازم ہے مادی جسم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور مادی جسم کی جو حیثیت ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں بہت اچھی طرح کہ اندہ انڈ کیا ہوتا ہے ہر وقت تغیر ہوتا ہے ایک زمانہ تھا میں بچپن میں تھا میرا بچپن کو موت آئی تو جوان ہو گیا جوانی کو موت آئی ادھیڑ عمری شروع ہوئی ادھیڑ عمری کو موت آئی تو بڑھا ہاپا بڑھا ہاپے کے بعد پھر انڈی ہو جاتا ہے جسم سکتا چلا جاتا ہے تو دوسری جو کیفیت ہے یہ تو ہے مادی زندگی دوسری ہے جو ہم نے کہا 43% لگ بگ آپ 50% ہی کہیے اگر ایسے اور گہرائی میں دیکھئے تو 50% جو ہماری لائف ہوتی ہے وہ اس جسم کے بغیر گزر رہی ہے آپ جب سوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں دنیا جہاں سے بے خبر ہو جاتے ہیں کوئی گھر میں مہمان آئے کچھ ہو آئے جائے جب تک کوئی آپ کو جگائے ہیں کہ نہیں آپ کو کوئی یہ بتا جاتے ہیں لیکن اس دوران ہمارا ایک اور جسم آپ بھی ریالائز کرتے ہیں کوئی ایسا دنیا کا بندہ نہیں ہے جس نے خواب نہ دیکھا وہ حرکت بھی کرتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے کھاتا پیتا دوستوں سے ملاقات کبھی اسے غم کی کیفیت کبھی خوف کبھی بہت اچھا جی اڑتا بھی ہے اور حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جسم ان بزرگوں سے بھی ملتا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے اپنے قریبی لوگوں سے بھی اپنی فیملی کے لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ ہمیں خواب میں آئے ہیں بھئی میں میں خود ہوں میرے والدین اب اس دنیا میں نہیں ہیں میں کئی دفعہ اپنے والدین سے بھی ملتا ہوں میرے پیرو مرشد کراچی میں رہتے ہیں میں لاہور میں رہتا ہوں میں کئی مرتبہ بھی پیرو مرشد سے بھی ملتا ہوں اور سچی بات ہے مجھے یہ فخر ہے میں نے تو پیرو مرشد کے سامنے کہا میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیارت کا شہط آسکت ہے بات صرف اتنی یہ کوئی نایاب چیز نہیں ہے میں نے اس لئے نہیں کہا کہ میں کوئی آسمانی چیز ہوں اللہ نہ کرے کچھ نہیں صرف فوکسنگ کی بات ہے آپ میں کوئی بھی بندہ فوکس کرے وہ چیز اچیف کرنا شروع کر دیتا ہے رات کے حواس میں بڑی امپورٹنٹ کیز ہے جو ہمیں سب کو سمجھنی چاہیے ہم دیکھتے ہیں دن کے حواس میں تو ہم ایک گلاس پانی بھی پینا ہوتا ہے نا ہمیں اٹھ کر کچن میں جانا پڑے گا یا فریج کی طرف جانا پڑے گا رات کے حواس میں ہم کہیں حرکت نہیں کرتے پانی ہوتا ہے مثال کے طور پر میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں سو گیا لندن میں جا کے اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوں کافی پی رہا چائے پی رہا کئی دفعہ ہوتا ہے تو رات کا حواس کا مطلب یہ ہوتا ہے خواب کی حواس کا ایسے حواس جو انسان کو ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد کریں قرآن حکیم نے لیل کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ایکچلی ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد زندگی کو فرمایا یہ ہے ٹیکنیک جسے انبیاء اکرام نے فالو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لئے کیونکہ آئیکن ہے آخری ہمارا آخری ہے ہی سب کچھ اور میں ایک اور بات بتاتا ہوں حدیث مبارکہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی آئے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ میں شبیداری کرتا تھا تو میں آسمان پر فرشتوں کو چلتے پھرتے دیکھتا تھا یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس شبیداری کو قائم رکھتے تو فرشتے آسمان سے اتر کر تم سے مسافیہ کرتے ہیں حدیث ہے اچھا یہ چھپا کے رکھی ہوئی ہیں بھئی آپ چیز پوری بتا رہے ہیں تو پوری بتا ہے میں نے آپ کو سورہ حامیم سجدہ بتائی سورہ مضمبل بتائی میں نے کوئی اپنی نعوذ بللہ کوئی اپنی طرف سے بتاؤں گا میری کوئی جرت ہے علم العسمہ کے بارے میں بتایا اب اس کو بھاری کلام وہ آقا علیہ السلام پر جی ان کو کہا ہے اور بھئی قرآن تو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ذکر العالمین یہ تو عالمین کے لیے ذکر ہے میرے جیسے کے لیے بھی ہے آقا نے تو وہ تو ہیں تو یہاں ایکچول ہوتا ہے جب تک ہم زمانیت اور مکانیت سے آزاد نہیں ہوں گے ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکے رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں یا قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں مادی زندگی تو آپ نے گزار نہیں گزار لیکن بھئی اپنا کچھ ٹائم آپ رات کے ٹائم میں آدھی رات یا آدھی سے کم کم اس کم اس سوچ میں تو گزاریں کہ میں اپنے آپ کو ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد کروں اس کا جو میتھڈ یوز کیا ہے قرآن حکیم میں وہ ہے تفکر اب تفکر کے بارے میں سیون ہنڈرڈ اینڈ ففٹی سکس آیات ہیں اس سے زائد ہیں صرف اس بات پر کہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش پر غور کرو آپ نے بھی پڑھا سب چانتے ہیں لیکن ہم اس کا پریکٹیکل نہیں سمجھتے پریکٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک ہم رات کے حواس میں داخل نہیں ہوں ورنہ جسم کے ساتھ تو ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں نظریات قائم کرتے رہیں گے نظریات جو ہوتے ہیں نیوٹن کے نظریات کو آئنسٹائن نے رکھ کر دیا آج یہ جو دور آگیا ہے 21 صدی آئنسٹائن کے نظریات بھی عبرد ہونا شروع ہوگی انہیں نے کہا کئی خلا ہیں اس میں ایسی ہوتا ہے ارہستو کے نظریات کو بھی رکھ کر دیا افلاتون کے نظریات کو بھی رکھ کر دیا وہ تو سکراب نہیں کر دیا اس بیچارے کو زہر کا پیالہ بھی نہ پڑا تو یہ اصل چیز ہے رات کے حواس کا مطلب ہے اپنے آپ کو با اختیار طور پر ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاب کر دیا اب فرشتہ نظر آئے اب اس کے لئے علماء اکرام نے کیا کیا جو بزرگوں نے کچھ اسباق کیے اور اس تفکر کا نام قرآن حکیم میں تفکر ہے اسے جب آپ practically لفظ یوز کریں تو اسے ہم meditation یا مرادبہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالے اور اپنے inner کی طرف متوجہ ہو جائیں سب کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں یہ جانے کہ میں اور اللہ اس وقت آمنے سامنے بیٹھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جو کلی طور پر ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہے تو جب میں ایسی ہستی کی طرف متوجہ ہوں گا اپنے آپ کو بھول کر تو یقیناً میرے اندر اس جیسا اس کی طرح کا ٹائم اینڈ اسپیس میری سکت کے مطابق میرے اندر بھی ڈیویلپ ہونا شروع ہوگا اب اللہ تعالیٰ اور میرے درمیان کئی فاصلے بھی ہیں نمبر ایک فرشتہ نمبر دو آسمان سماوات سبا سماوات love you پھر عرش عرش کے اوپر کہا ہے قرآن حکیم میں کہ میں متمکن ہوا عرش پر ہم نے ہر چیز کو ایک ماورائی اور ڈرامائی بنا کے رکھ دیا قرآن حکیم نے لکھا ہوا ہے ہم نے زمین پیدا کی آسمان پیدا کیے اور عرش پر چھ روز بعد متمکن ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ کی موجود کی جو ہے عرش ایک ایسا ہے جو تینجیبل چیز ہے جسے محسوس کیا جا سکتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی حقیقت میں کیا ہے وہ کوئی نبی بھی اس کا نہیں دیکھ سکا لیکن عرش تک تو رسائی ہے تو سیر یہ بھی تو ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ادھر ہے اور ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کی ہے تو وہ پھر اس میں بھی تو لوگ کا ذات کے سزا کوئی ایسی بات نہیں ہے جناب یہ صرف سوچ کا ایک ذاویہ ہے پہلی بات آپ یہ میں جب بتائیں کہ آپ میرے سامنے موجود ہیں تو حقیقت میں میں یہاں موجود ہونا ایک فاصلہ ہے میں ہوں آپ ہیں کہاں میرے حساب سے آپ میرے اندر موجود ہیں آپ کا اکس میرے اندر گیا اس کو میں نے قبول کیا کہ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے سامنے کوئی بیٹھ آپ کیمرہ ہوتا ہے آپ تو بڑی سمپل ہے آپ تو جادو ہی ہے سب کچھ کیمرہ ہوتا ہے نا آپ کے سامنے میں ابھی کیمرہ سے تصویر کھائیں جو تصویر آ جائی اب یہ بتائیں آپ تو اتنے فاصلے پر تصویر کہاں سے آ گئی تو میرے اس کا مطلب ہے اکس منتقل تو صرف سوچنے کا ذاویہ اگر میں نے ارش کا لفظ استعمال کیا سماوات کا لفظ استعمال کیا اس سماوات باہر نہیں ہے جب ناہنو اقربو الہی من حبل الورید ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ میرے اندر ہے تو کل ازل سے ابت تک کی جو کائنات ہے وہ بھی میرے اندر میرے اندر ہے خوشی میرے اندر ہے آپ کا میٹرک آپ کے اندر ہے میرا میٹرک میرے اندر ہے اگر میں ڈاکٹر ہوں انجینئر ہوں یا کوئی بھی چیز ہوں میں اپنے اندر میں ہوں نا تب ہی تو میں اس کا اظہار کر رہا ہوں تو میرے اندر ہی نہ ہو ڈاکٹری تو میں کیسے اظہار کروں میں چارٹیڈ اکاونٹنٹ ہی نہ ہوں تو میرے سامنے آپ فائلیں بھر دیں اور بڑے بڑے آفس کول دیں میں کیا کرلوں گا میرے اندر خالی آپ مجھے لکڑیاں لا دیں بڑی بڑی قیمتی اور مشینیں بھی لا دیں لیں جی کرسی بنائیں تو میں تو آرام سے بیٹھا رہوں گا اس لیے کہ میرے اندر وہ علمی نہیں ہے کہ میں اور ابھی میں سیکھ لوں تین چار سال کسی کے ساتھ آپ کہیں گے بڑے شوک سے لو جی میں ایک چھوڑے دس پنا پھو ہر چیز اندر ارش بھی اندر ہے صرف سوچ کی گہرائیاں ہیں ہاں ایک بات ضرور ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کو سوچتے ہیں اور جب کوئی سوچ کے بہت زیادہ گہری اس کی روشنی ہوتی ہے یعنی گہرہ پن آ جاتا ہے تو وہ سوچ آپ کے سامنے ڈسپیئر وہ آپ کا اکس ہوتا ہے پیاس میرے اندر ہے پانی میرے اندر جاتا ہے تو میرے اندر پیاس بوچتی ہے اور آپ مجھے دریا میں کھڑا کر دیں اور مجھے پانی پینے کی اجازت نہ دیں میں پیاسا مر جاؤں گا تو میں اپنے اندر یہ سب کچھ ہوں نا تو یہ ہے حقیقت تو صرف گمان ہے باہر دیکھنا یا اندر دیکھنا حقیقت میں ہم اندر ہی دیکھ رہے ہوں موسیقی موسیقی موسیقی